اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اگر سیدہ نہ ہوتی تو یہ کائنات نہ ہوتی یہ کائنات کی جو تخلیق کی ہے پروردگارِ عالم نے یہ کائنات کو جو بنایا ہے یہ کائنات کو بنانے کے بعد اس مالک نے خود اعلان کیا پیغمبر اگر تمہیں نہ پیدا کرنا ہوتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا یعنی کائنات جو بنی ہے وہ نبی کے صدقے میں بنی ہے اور کائنات جو باقی ہے وہ سیدہ کے صدقے میں باقی ہے دونوں شخصیتیں بڑی اہم ہوتی ہیں وہ دونوں کردار قابل قدر ہوتے ہیں ایک انسان ہے جو ایک مقدس امام بارگاہ کو بنواتا ہے ایک مسجد کو اس نے تعمیر کی ہے ایک مسجد کو اس نے بنایا ہے اس کو علمی استعلاح میں علت محدسہ کہا جاتا ہے یعنی یہ شخص وہ ہے جس نے اس کو تعمیر کیا کرایا ہے یہ شخص وہ ہے جس نے اس کو بنایا ہے عزیزو بنانا ایک مرحلہ ہے اور اسے باقی رہنا یہ دوسرا مرحلہ ہے جیسے وہ قابل قدر ہوتا ہے جس نے بنایا ہے جس کی وجہ سے یہ امارت بنی ہے اسی طرح سے وہ بھی قابل قدر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بقا ہے ایک سلاوات پڑھ دیں محمد و آل محمد قرآن مجید تئیس سالوں میں پیغمبر کے اوپر نازل ہوا تیرا سال سرکار مکہ میں رہے اور دس سال مدینے میں رہے یہ رسالت کی جو زندگی ہے مکہ میں قرآن کا نزول ہوتا رہا سرکار جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے تو دس سال تک قرآن مدینے میں نازل ہوتا رہا یہ تئیس سال کا جو زمانہ ہے نزول قرآن کا یہ قرآن کبھی رات میں نازل ہوا کبھی دن میں نازل ہوا کبھی صبح میں نازل ہوا کبھی شام کو نازل ہوا کبھی دوپہر میں نازل ہوا کبھی نبی شہر میں ہے یہ قرآن نازل ہوا کبھی نبی سفر پر ہیں تو قرآن نازل ہوا مختلف حالتیں ہیں مختلف مقامات ہیں جب قرآن نازل ہو رہا ہے نبی لیٹے ہوئے ہیں اور جبریل پیغام لے کر اللہ کا آگئے نبی بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن جو ہے وہ نازل ہو رہا ہے جس حالت میں پیغام لے تھے اور قرآن کی آئیتیں آئیں تو پیغام لے ان آئیتوں کو وصول کر لیا ان آئیتوں کو دریافت کر لیا جبریل سے لے لیا پیغام لے تھے ہیں وہ آئیتیں آئیں تو پیغام لے تھے لیتے ان آئیتوں کو وصول کر لیا پیغام لے تھے ہیں اور وہ آئیتیں آئیں تو پیغام لے تھے لے تھے لیا عزیزوں اگر آپ کو کوئی ایسی روایت کوئی محدث لکھے تو مجھے بتائیے گا اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی حدیث کوئی ایسی روایت آئے کہ جب آئیتیں قرآن نازل ہو رہی ہو اور پیغمبر بیٹھے ہو اور جیسے آئیت آئی ہو تو پیغمبر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے ہو عزیزوں علوم قرآن کے جو ماہرین نے کتاب لکھی ہے مفسرین نے کتاب لکھی ہے محدثین نے جو حدیثوں کی کتابیں لکھی ہیں اور روایتیں جو جمع کی گئی ہیں آپ اگر مجھے بتائیں گے تو یہ میرے علم اضافے کا سبب ہوگا کہ اگر کوئی آئیت ایسی ہو کوئی سورہ ایسا ہو کوئی مقام ایسا ہو کہ جب جبرائیل نبی کے پاس آئیتیں لے کر آ رہے ہیں اور نبی بیٹھے تھے تو نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اس آئیت کے احترام میں نہیں عزیزوں جس حالت میں پیغمبر تھے اسی حالت میں آئیت کو وصول کر لیا یعنی قرآن بیٹھے بیٹھے نبی نے حاصل کر لیا وصول کر لیا مگر جب سیدہ آتی تھی اہل ویلہ تشریف فرما ہے عظمت سیدہ کا اندازہ لگائے عزیزوں نبی بیٹھے بیٹھے قرآن کی آئیتوں کو وصول کر لیتے ہیں نبی جس حالت میں ہیں جناب جبرائیل آئے پیغمبر نے آئیتوں کو لے لیا پیغمبر کسی آئیت کے لیے اگر قوت کے عالم میں ہیں تو قیام نہیں فرمایا پیغمبر نے قیام کی حالت میں ہیں تو آئیتوں کو لے لیا لیکن عزیزوں یہ تو محدثین نے لکھا متفق بین الفریقین روایت ہے کہ جب بھی سیدہ آتی تھی تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے جب بھی سیدہ مسجد میں آتی تھی تو سرکار رسالت ماب استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اور صرف کھڑے ہی نہیں ہوتے تھے آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے ہاتھ کا بوسا دیتے تھے ہاتھ کا بوسا دیتے تھے اور اس کے بعد سیدہ کو لاکر اپنی جگہ پر بٹھا دیتے تھے کیا وجہ ہے قرآن کی آئیتیں نازل ہو رہی ہیں تو پیغمبر کھڑے نہیں ہوتے لیکن جب سیدہ آتی ہیں تو پیغمبر کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں اور یہ احتمام کرتے ہیں عزیزوں بات یہ ہے کہ سیدہ کو لینے کے لیے نبی کو فرش سے عرش پر جانا پڑا ملک سے ملکوت تک جانا پڑا ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ اس میں حمد ہے جو اس ذات کو پہچانے سوچئے گا اس حدیث کے اوپر غور کیجئے گا بہت دفعہ کی سنی ہوئی آپ کی حدیث ہے اور اس روایت میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی بھی فرقے میں برادران اسلام نے بھی اپنی معتبر ترین کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے المستدرک میں جناب حاکم نیشہ پوری نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ صدیقہ تاہرہ تشریف لائی ایک دفعہ کی بات نہیں ہے کہ ایک مرتبہ بی بی مسجد میں آئے اور نبی استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے روایت کے فقریں ہیں کہ جب بھی مسجد میں آتی تھی یہ ہے مقام سیدہ یہ ہے مرتبہ صدیقہ تاہرہ کون درک کر سکتا ہے کس سیدہ کیا ہے کون سمجھ سکتا ہے مقام حضرت زہرہ کیا ہے سچ کہا الفاتمہ ومل فاتمہ وما ادراکہ ملفاتمہ کسی صحابی نے ایک مرتبہ سرکار رسالت ماب سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جب بھی سیدہ آتی ہیں آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں نبی نے فرمایا میں اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوتا ہوں حکم پروردگار سے کھڑا ہوتا ہوں عزیزو یہ باپ اور بیٹی کا احترام نہیں ہے یہ اس رشتے کا احترام نہیں ہے ورنہ عزیزو یہ کون سی بات ہے کہ ایک ساٹھ سال کا باپ ہو اور اٹھارہ سال کی سترہ سال کی بیٹی جو ہے وہ اس کے پاس آ جائے وہ بھی جب وہ مسجد میں بیٹھا ہو وہ اپنے اصحاب کے سامنے بیٹھا ہو عبادتِ خدا جہاں ہو رہی ہے وہاں بیٹھا ہو اس کے معنی یہ ہے یہ باپ اور بیٹی کا احترام نہیں ہے بلکہ یہ وہ منصب ہے جس کی بنیاد پر پیغمبر سیدہ کا احترام کر رہے ہیں سرکار کی حدیث ہے سرکار نے فرمایا کہ ہم نبیوں کا ایک قبیلہ ہے تمام انبیاء اسی قبیلے سے ہیں اور میں اس قبیلے کا سردار ہوں سرکار فرماتے ہیں کہ سارے نبیوں کا ایک قبیلہ ہے آدم لے کر خاتم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں تمام انبیاء تمام مرسلین یہ ایک قبیلے سے ہیں اور نبی فرماتے ہیں میں اس قبیلے کا سردار ہوں تو عزیزو سردار جس عمل کو انجام دیتا ہے تو گویا پورا قبیلہ اس عمل کو انجام دے رہا ہے اب جب پیغمبر سردار قبیلہ ہیں اور پیغمبر سیدہ کا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ صرف خاتم النبیین کھڑے نہیں ہو رہے ہیں آدم بھی قیام کر رہے ہیں نوح بھی قیام کر رہے ہیں ابراہیم بھی قیام کر رہے ہیں موسیٰ و عیسیٰ بھی قیام کر رہے ہیں موسیٰ و عیسیٰ